دوستے پاکستان کے انگلینڈ کے ہاتھوں وائٹ وائش شکست کے بعد پاکستانی فینس انتہائی گھستے میں دکھائی دیے جا رہے ہیں پاکستان کے تیسرے اور آخری ونڈے میچ میں سرفراس احمد پلینگ الامت کا حصہ نہیں تھے مگر وہ محمد رزواند کی جگہ ویکٹ کیپنگ کر رہے تھے میچ کے دوران عبرتناک شکست کے بعد ڈریسنگ روم میں واپس جاتے ہوئے کچھ لوگ پشت و زبان میں سرفراس احمد کو گالیاں دے رہے تھے یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سرفراس احمد جو کی پلینگ الامن کا حصہ نہیں تھے ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ لوگ پشتوں میں کیا کہہ رہے تھے یہ بھی آپ نے کمیٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے چولیں خرصوی چولیں موسیقی